تو فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہم جانتھان نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک سٹور میں کام کیا کرتا تھا اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو اسے بہت ہی اگور سے گھور رہا تھا مگر ہی جانتھان اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا اگر جانتھان کے بارے میں کہا جائے تو وہ ایک شرمیلہ لڑکا تھا جو اپنے پیرنٹس ماں باپ سے دور الگ گھر میں رہا کرتا تھا وہ کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا اس کے زیادہ دوست بھی نہیں تھے اسے اکیلے رہنا زیادہ پسند تھا جس کے بعد وہ سٹور کو ساف کرتا ہے تب ہی وہی اچیب آدمی جو پہلے اسے گھور رہا تھا وہ اس کے پاس آ کر سٹور کا شیشہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا جانتھان کو یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا پھر وہ اپنے گھر واپس آ گیا تھا تب ہی وہ ٹی وی پر ایک کمرشل کو دیکھتا ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ آپ ایک رات کے لیے لڑکی کو بلا کر اس کے ساتھ دوستی اور بہت سے باتیں اس کے ساتھ وقت کسار سکتے ہیں تب ہی سکرین پر لڑکی کا نمبر پی دیا جاتا ہے وہ اس لڑکی کا نمبر نوٹ کر لیتا ہے کافی خوش بھی تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کمرشل اس کی جیسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اب وہ جلدی سے سکرین پر دی گئے نمبر پر کال کرنے لگتا ہے جہاں پر دوسری طرف سے ایک لڑکی بولتی ہے جو اپنا نام دینہ بتاتی ہے اور اسے اگلی رات ملنے کا بولتی ہے جانتھان جب اگلے دن اپنے کام پر جاتا ہے تو وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا جس کے بعد جانتھان دینہ سے ملنے کے لیے نکل گیا تھا وہ دینہ کو اس کے بتائے ہوئے پتے پر سے اپنے ساتھ لے لیتا ہے جہاں پر وہ ایک گھر کے باہر کھڑی تھی یہ دونوں ایک ہوتیل میں کھانا کھانے چاہتے ہیں دینہ کے سامنے جانتھان کو کافی شرم آ رہی تھی جانتھان اسے اپنے گھر لے آیا تھا جہاں پر نہ کر وہ پہلی دینہ کا سکیچ بناتا ہے تب ہی دینہ اس کا دھیان اپنی طرف کرنے لگتی ہے دینہ اتنی خوبصورت تھی کہ جانتھان بھی اپنے آپ کو روک نہیں پایا تھا جب صبح ہوتی ہے تو جانتھان اپنے بیٹ پر اکیلا تھا دینہ وہاں سے گائب تھی یہ بات جانتھان کو کافی عجیب لگتی ہے وہ جلدی سے اپنے سٹور پر جاتا ہے اور ساری بات اپنی آنر مالک کو بتاتا ہے جو اس کا اچھا دوست بھی تھا وہ یہ سب باتیں سن کر ہسنے لگتا ہے جانتھان اس کو بتاتا ہے کہ کل رات سے میرے جسم پر عجیب سے جلن ہو رہی ہے کیونکہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے یہ انفیکشن آہستہ آہستہ تمہارے جسم میں بھی پھیل سکتا ہے جانتھان اپنے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور خود کو چیک کرواتا ہے ڈاکٹر اس کے جسم کے حصے کا کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں جدر انفیکشن ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ اس کا رزلٹانے میں دو دن لگیں گی اتنے تم یہ کریم لگاؤ جس سے تمہیں آرام آ جائے گا جانتھان ہوسپٹل سے باہر آ کر پھر سے ڈینہ کو کال کرنے لگتا ہے مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا وہ اس کے گھر کے پاس جاتا ہے جہاں پر سے اس نے ڈینہ کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھایا تھا اتر جا کر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ڈینہ کا گھر تھا ہی نہیں کیونکہ وہاں پر کوئی اور آدمی تھا وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کل رات ہی تو میں نے یہاں سے ڈینہ کو لیا تھا جانتھان کو اس آدمی کی بات پر ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ خود اس کے گھر کے اندر چھاکنے لگا تھا تب ہی اس گھر میں اسے کچھ عجیب سے لوگ بیٹھے دکھائی دیتے ہیں جو جانتھان کو گھور رہے تھے انہیں دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے اس لیے وہ اپنے گھر واپس آ گیا تھا جہاں پر وہ پھر سے ڈینہ کو کال کرنے لگتا ہے اس بار ڈینہ کا نمبر ایک آدمی نے اٹھایا تھا اور کہتا ہے کہ کسی ڈینہ کا نمبر نہیں ہے اور آئندہ یہاں پر کال مت کہنا اس کے بعد جانتھان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ ڈینہ کو اسی ہوتیل میں ڈھونڈے گا جہاں پر انہوں نے پچھلی رات کھانا کھایا تھا تب ہی جانتھان یہ نوٹس کرتا ہے کہ وہاں پر ہوتیل میں ایک لڑکی بیٹھی ہے جو کافی دیر سے اسے گھور رہی ہے کچھ دیر کے بعد جانتھان کو اس کے آنر کی کال آتی ہے جو کہتا ہے کہ تم اس صیبت میں پسنے والے ہو اسی لئے جندی سے میرے پاس آ جاؤ جانتھان بینا کچھ سوچے سمجھے اس کی گھر چلا گیا تھا لیکن اس آنر کے گھر میں کافی سنسانیت اور ہر طرف اندھیرہ ہوتا ہے جانتھان ادھر پہنچ کر گھر میں اپنے آنر کو آوازیں لگانے لگا تھا تب ہی اسے ایک کمرے سے آواز آتی ہے جو اس کے آنر کی تھی وہ کہتا ہے جانتھان اندر آ جاؤ جو وہ اندر جاتا ہے تو ایک دم سے کسی نے اس پر حملہ کر دیا تھا جانتھان بھی بدلے میں اس پر حملہ کرتا ہے اور تب ہی ادھر پولیس بھی آ گئی تھی جو جانتھان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس جرم میں کہ اس نے اپنے آنر کے گھر میں گھس کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی ادھر پولیس ٹیشن میں اب ڈاکٹر بھی آتا ہے جس نے جانتھان کا ٹیسٹ کیا تھا وہ بتاتی ہے کہ تمہارے ٹیسٹ سے ہمیں کچھ بھی پتا نہیں چلا اور ساتھ ہی اسے زخمی گھائل اس کی آنر کی تصویر بھی دکھائی جاتی ہے جسے دیکھ کر جانتھان کہتا ہے کہ یہ سب میں نے نہیں کیا اب جانتھان کے پیرنٹس اور آنر کو بلائے جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ جانتھان پہلے میرے گھر آیا اور جب میں نے اسے آواز لگائی تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا وہ کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا حالانکہ مجھے تو اس نے خود کال کر کے گھر پر بلائے تھا یہ سن کر آنر کہتا ہے نہیں جانتھان جھوٹ بول رہا ہے میں نے اسے نہیں بلائے تھا جانتھان کے مام ڈیڈ کو بھی یہ بلکنے لگا تھا کہ وہ تیماں کی طور پر اکیلے رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے اسی لئے اسے ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے ادھر جا کر بھی اسے اچھیب سی خیالات آنے لگتے ہیں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر کوئی جیسے نظر رکھ رہا ہو تب ہی وہ محسوس کرتا ہے لے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھ سکیں مگر جانتھان ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا وہ اپنے اپارٹمنٹ واپس جانے لگتا ہے مگر اس کے مام ڈیڈ اسے سمجھاتی ہیں کہ دیکھو آج رات تو میتری رک جاؤ رات کو جب وہ اپنے بیٹ پر سو رہا تھا تو اسے ڈراؤنا سپنا آتا ہے جس پچہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اسے اب اپنے گھر میں ایک ڈراؤنا سایا دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ واضح لگانے لگا تھا کون ہے اُدھر تب ہی اس کے مام ڈیڈ بھی جاگ جاتے ہیں اور اس کے ڈیڈ اسے زبردستی دوائی کھلا کر سونے کے لئے کہہ رہے تھے مگر جانتھان اس دوائی کو کھانا نہیں چاہتا تھا وہ سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے لیکن تب ہی وہ اپنے ڈیڈ کو ایک مکہ مار کر کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا تھا اور بھاگ کر جانے لگتا ہے مگر تھوڑی دور جانے کے بعد راستے میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ اب ایک سائیکل کو چرا کر گیر سٹیشن پر پہنچ گیا تھا یہاں پر وہ ایک لگے پوسٹر کو دیکھتا ہے جس میں اسی لڑکے کی تصویر تھی جو اسے ہوتیل میں بیٹھ کر گھور رہی تھی اس پوسٹر پر لکھا تھا وہ آتما اور بھوت پریت کے بارے میں جانتی ہے اسی لیے جانتن اس لگے پوسٹر کو اتار لیتا ہے اور اس پر لکھے ایڈریس پر پہنچ گیا تھا جو ایک ہوتیل ہوتا ہے ادھر ریسیپشنیسٹ لیڈی بیٹھی تھی جانتن اسے پوسٹر دکھا کر اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے اور سب کچھ اپنے بارے میں بتاتا ہے یہ سن کر وہ اسے ریچول جادو کی کچھ چیزیں دیتی ہے اور اسے اس لڑکی کا پتہ بتا کر کہتی ہے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہی بتا سکتی ہے تمہیں اس لڑکی سے ملنا ہوگا جانتن بھی جلدی سے اس پتے پر پہنچ گیا تھا جہاں پر بیٹھ کر جو وہ ایک کتاب کو پڑھتا ہے جو انہی چیزوں میں تھی جو ریسیپشنیسٹ لیڈی نے اسے دی تھی تو اسے اور ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جانتن کے اوپر ویچز چھوڑینوں کا سایہ ہے تب ہی وہ بوٹیل والی لڑکی بھی وہاں پر آ گئی تھی جو جانتن کو دیکھ کر بتاتی ہے کہ تمہیں ایک لڑکی نے پوزست اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے تمہارے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے یہ کچھ کلٹ کے لوگ ہیں جو شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کسی ایسی انسان کو اپنا شکار بناتے ہیں جو کیلہ رہنا پسند کرتا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے دینہ نام کی لڑکی نے تم پر جادو کیا ہے جس سے اب تمہارے جسم میں ایک بلیک سٹرنگ کالا دھاکہ بننے لگے گا اور اگر تم نے اسے اپنی جسم سے خود نہ نکالا تو وہ دھاکہ خود شیطان آ کر نکالے گا اور تمہیں مار دے گا جانتن کو بھی اس کی باتوں پر یہ کینہ جاتا ہے کیونکہ یہ وہ جو بتا رہی تھی جانتن کے ساتھ سب کچھ ہو چکا تھا اسی لئے وہ اب اسے ایک چاکو دیتی ہے جانتن اس چاکو کو اپنی بازو پر مارتا ہے اور اس کالے دھاکے کو جب کھینچ کر نکال رہا تھا جس سے اسے کافی درد ہوتا ہے اور اسی درد کی وجہ سے اس نے اس دھاکے کو وہی پر چھوڑ دیا تھا جس سے وہ پہ ہوش بھی ہو جاتا ہے صبح ہوتی ہے تو جانتن اسی جگہ پر تھا جہاں پر اس کے پاس وہی آدمی ہوتا ہے جو ہم نے کہانی کے شروع میں بھی دیکھا تھا ابھی تک جانتن کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا خیر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں وہ دیکھتا ہے جو آدمی دینہ کے گھر پر اسے ملا تھا وہ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر جانتن اس آدمی کے گھر کے اندر جاتا ہے مگر وہاں پر بھی اسے کچھ نہیں ملا تھا تب ہی اسے اوپر سے کوئی آواز محسوس ہوتی ہے جب یہ اوپر جا کر دیکھتا ہے تو ادھر دینہ لیٹی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی اس کا حال بھی بلکل جانتن جیسا تھا وہ اس کو ایک پینٹنگ کی طرف اشارہ کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اس پینٹنگ میں یہ دکھایا کیا تھا کہ ڈیویل شیطان کیسے اپنے شکار کو مارتا ہے دراصل یہ کرتا تھا جو ڈیویل کی پوچھا کرتے تھے اور کمزور لوگوں کو اپنا شکار بنا کر شیطان کے لیے ان کے جسم میں بلیک سٹرینگ کالے تھاگی کو پیدا کیا کرتے اور ڈیویل شیطان پھر اس آدمی کو مار کر اپنی بھوک مٹاتا ہے اور ان لوگوں نے پہلے ڈینا کو اپنا شکار بنایا اور جب ڈینا جانتن سے ملی اس پر بھی ان سب چیزوں کا اثر ہونے لگا اس گلٹ کے لوگ گھر میں واپس آ گئی ہے اس لئے وہ اپنے ساتھ ایک چاکو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ لوگ اس کے سامنے آ گئے تھے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مکر جانتن ان کو چاکو دکھا کر اپنی سائیکن لے کر بھاگ جاتا ہے اب وہ اپنے اونر کے پاس آ گیا تھا اور آ کر اسے ساری سچائی بتاتا ہے جو سن کر کہتا ہے مجھے نہیں لگتا جانتن تم جو بھی کہہ رہے ہو سچ ہے تم پاگل ہو گئے ہو وہ پولیس کو کال کر دیتا ہے کچھ ہی دیر میں پولیس بھی اسے پکڑنے آ گئی تھی جانتن پولیس والوں کو بھی پاگلوں کی طرح ساری سچائی بتاتا ہے مگر کوئی بھی اس کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے کچھ دن کے بعد جانتن کو مینٹل اسائلم میں شفٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ سب کو یہ لگتا تھا کہ اس کے دماغ کی حالت بگڑ چکی ہے دن با دن جانتن کی حالت اب بگڑنے لگی تھی کیونکہ اسے اب پورے ہاسپٹل میں بلیک سٹرنگ کی ایک چین نظر آتی تھی وہ اسے کو دیکھتا ہوا ایک کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے بلیک کلر کا ہیٹ پہنا ہوا تھا جو اسی کلڈ کا میمبر تھا اور جانتن سے کہتا ہے کہ تم جلدی ہمارے شیطان کے پاس جانے والے ہو یہ سن کر جانتن زور زور سے چلانے لگتا ہے جب ہاسپٹل کا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ادھر کوئی بھی نہیں تھا صرف جانتن ہی تھا جو کیلہ چلانے رہا تھا وہ جانتن کو اپنے ساتھ لے کر آرام کرنے کا کہتا ہے جب کچھ دیر کے بعد ہاسپٹل کے سبھی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو جانتن ہاسپٹل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی ہاسپٹل والوں نے اسے دیکھ لیا تھا وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے ایک انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتے ہیں جب اسے ہوش آتا ہے تو اب اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے تب ہی وہ اپنے پاس آتا ہوا ڈیوی شیطان کو دیکھتا ہے جو دیکھنے میں کافی خوفناک تھا وہ جانتن کے اوپر آ کر اس کے جسم سے بلیک سٹرنگ کو نکالنے لگتا ہے جس سے جانتن بہت تڑپ رہا تھا اور ایسے ہی درد میں تڑپتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے جب صبح کو نرس اس کے کمرے میں جاتی ہے تو جانتن کو مرہ ہوا دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی اس نے چلا کر سبھی کو وہاں پر بلا لیا تھا جانتن کے ہاتھ میں وہی چاکو ہوتا ہے جو اسے اس لڑکی نے دیا تھا جس نے اسے ڈیوین شیطان کی سچائی بتائی تھی اور کلٹ کے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا بیچارے کا کسی نے یقین نہیں کیا اور بے موت مارا گیا پھر ہمیں اسی کہانے میں ایک اور لڑکی دکھائی جاتی ہے جو روڈ پر کھڑی لیفٹ مانگ رہی تھی تب ہی ہم گاڑے کے اندر اسی کلٹ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ڈینہ کے گھر پر بھی کپسا کیا ہوا تھا وہ اس لڑکے کو گاڑی میں پٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہیں اس کا مطلب ان کلٹ کے لوگوں کا اگلا شکار یہ لڑکی تھی فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے